مکہ ونڈری یوگی آدھت نات نے کہا کہ ویچار ایوم آشون میں سمانتہ کا بھاو رکھنے والا ہی سچا دھارمک ویکتی ہوتا ہے یہی اس ویکتی کی ویسوسنیتہ کا آدھار بھی ہوتا ہے اس سندر میں مانوتہ کی پرتیمورتی حنمان پرشاد پودھدارت بھائی جی دہی روپ میں ہمارے بیچ ناو پستیت رہنے کے باوجود اپنی گو لوگ یاترہ کے 51 سال بعد بھی شدہ بھاو سے پرسانگک ہے بھائی جی نے جو کہا جو لکھا اسی کے انروپ اپنا جیون بھی جی کر سموچے سناتن دھرما ولنبیوں کو پریڈیت کیا سی ایم یوگی گروہ شام گیتا وائٹکا میں وشو پرشید دھارمک پترکا کل نیانڈ کے آدھی سمپادک حنمان پرشاد پودھدارت بھائی جی کی ایک سو تیسویں جینطی پر آئیو جت شدہ ارچن کارکرم میں اپنے بھاو کو سبدانجلی روپ میں ویقت کر رہے تھے مکی منٹری نے کہا کہ دھرم کا واسطوک مرم کیا ہوتا ہے اسے نتے لیلالین گریہست سنت بھائی جی حنمان پرشاد پودھدارت نے سمجھا تھا اسی کے انروپ دیش و لوکھت میں ان کا پورا جیون سمر پت رہا سی ایم یوگی نے کہا کہ بھائی جی نے شیمت بھگوت گیتہ کے آدھرشو کو لے کر کلیانڈ کے آدھی سمپادک کے روپ میں جو مانو کلیانڈ کی سناتن سنسکرتی کے سیوہ پرارم بھی کی اسی کے انوسار اپنا جیون بھی جیا واسطو میں ان کا پورا جیون سناتن دھرم سنسکرتی کے آدھرشو کی پرتیش سمر پت رہا سی ایم یوگی نے کہا کہ سناتن دھرم کیول پوجا پاتھ یا اپاسنا ویدھی تک سیمیت نہیں ہے یہ مولتا جیون پردیتی ہے جس میں سمست مانو کلیانڈ سانسارک ابھیودے سے لے کر نشریس کے ساتھ بہت دک جیون میں اتکرس سے لے کر موکش کی پرابتی تک کی ویراتہ سماہیت ہے انہوں نے کہا کہ دھرم کا ارث سمپونتا کے ساتھ سمجھنا ہوگا گیتہ کے انوسار دھرم چھوٹے سے مارگ تک سیمیت نہیں ہے اپنے کرتاوے کے پرتی اگرہ ہی واہ ایماندار بن کر ہی ہم دھرم میں کہلا سکتے ہیں انہیتہ ہمیں دھرم میں کہلانے کا دکار نہیں اور یہ دھرم کے ساتھ نیائے بھی نہیں ہوگا سی ایم یوگی نے کہا کہ میں ہی بڑا سناتن میں یا بھاؤ کبھی نہیں ہوتا یہاں میرا ہے یہاں تیرا ہے کا بھاؤ سنکچت بدھی کے لوگ رکھتے ہیں دنیا میں دوندھی اسی بھاؤ سے شروع ہوتا ہے یہاں ہر ویکتی جانتا ہے کہ سب سے پراشین گند رگوید سب سے پراشین دھانمک نگری کاشی اور سب سے پہلے راجہ منودھے ویچار کرنا ہوگا کہ ہم سے پریڑنا لینے والے اروہ چین مت مذہب آچھا گئے ہیں اس کا کچھ تو کارن ہوگا اس ویچارنیے بندو پر بھی ہمیں بھائی جی کا جیون پرید کرتا ہے سیم یوگی نے کہا کہ سناتن دھرم کا بھاؤ بھائی جی حنمان پریشاد پوردار کے جیون میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے سناتن دھرم سنسکرتی مانوتہ بھارت کے راستی آندولن و جیون ماتر کے پرتی کلیان کی بھاونا سے جڑا کوئی بھی ایسا ابھیان نہیں جس میں بھائی جی نپرتکش بھومی کا نانی بھائی ہو گیتا پریس اور کلیان کو انہوں نے اپنی سیوہ کا مادیم بنایا ستنتا آندولن میں سکری بھاگیداری کے چلتے انہیں جیل بھی جانا پڑا سناتن دھرم ہمیشہ کہتا ہے کہ آتما کبھی مرتی نہیں وہ ازر اور امر ہے صرف دے بدلتی ہے اسی بھاونا کے انروپ بھائی جی کے وچار ہمیں صدیو پیرنا دیتے ہیں مکہ منٹری نے کہا کہ بھائی جی جن جن ابھیانوں سے جڑے رہے ہیں ان میں سے سب ہی کارے ایک ایک کر کے پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں ایوڈیا میں بھاگوان شری رام کا بھاوے مندر بن رہا ہے کاشری وشوینات دھام کا کائیا کلپ ہو گیا ہے برد جوید چھیترے نئے کلیور میں نکھر رہا ہے ویاپک پریورتن کے روپ میں پراکرتک کھیدی کے مادھیم سے بھارتے گوونس کو پنرجیون مل رہا ہے یوک کو ویشوک مانیتہ ملی ہے پریاک کا بھاوے ایوام دیوے کم یونوشکو کی طرف سے مانوتا کی مورتی دھروار گھوسیت ہو چکا ہے یہ سبھی بھارت کے سانسکرٹک ابھیودے کے پرارمب کا پرمان ہے مکھی منٹریوں کی عادی تینات نے کہا کہ صدی کی مہاماری کورنا سنکتکال میں بھارتی جیون پرمپرہ جس میں ایوروید اور یوگ مہتپورن روپ سے شامل ہیں کو ویشوک مانیتہ ملی انہوں نے کہا کہ ایک ورسٹ پرشاشنک ادھیکاری کے پوتے جو امریکہ کے نیو جرسی میں سوفٹویر انجینئر ہیں ان سے ملنے آئے تھے اس سوفٹویر انجینئر نے بتائی کہ گورنا کے دور میں امریکہ میں ایک بھارتی ریسترہ کے سامنے لائن لگا کر وہاں کے لوگ ایک چھوٹے گلاس میں دو سے تین چمچ حلدی کا پانی کھرید کر پی رہے تھے اس کے لیے پانچ ڈالر کی قیمت بھی چکا رہے تھے مکھی منٹری نے ان کی جگیا سا شانت کرتے ہوئے بتایا کہ ہر بھارتی گھر میں حلدی بھوجن کا انیوار حصہ ہے اور حلدی کے پریوک کی پرمپرہ نے کورنا کا عالم میں سمجھا مکھی منٹری نے کہا کہ بھارت کی سواستے سیواؤں پر جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں انہیں کورنا کے سمیں آپ ہی جواب مل گیا انہوں نے کہا کہ یہ دیپی ایک بھی موت دکھت ہے پھر بھی یہ دیتو نہ کریں تو امریکہ میں بھارت سے دیل گناہ ادھک موتیں کورنا سے ہوئی جبکہ بھارت کی آبادی 135 کرون کے ساپکش امریکہ کی آبادی 33 کرون ہی ہے وہاں سواستے سوویدھاؤں کی پرچورتہ کے باوجود بہترین کورنا پرابندھن پردان منٹری نرینڈر موڈی کے نرطتوے بھارت کا رہا اس میں بھارتی پاریوارک جیون کا بھی مہتپون یوگدان رہا 21 جون کو دنیا کے 150 سے ادھک دیش وشوی یوگ دیوز کے مادم سے بھارت سے جڑتے ہیں چین جیسا دیش جو ایشور کو نہیں مانتا لیکن یوگ کو مانتا ہے بھارت کی آئیروید یوگوہ نیچروپیتھی دنیا کو کتنا کچھ دے سکتے ہیں کورنا سنکت کال میں سب نے اسے دیکھا محسوس کیا اور اپنایا مکھی منٹری نے کہا کہ ہمیں اپنی گیان پرمپرا و سنسکرطی پر گورو کی انبھوٹی کرنی چاہیے سی ایم نے کہا کہ پہلے ہمارے گھر میں نانی دادی بابا نانا کے روپ میں گھرے لو ویعد ہوتے تھے ہم نے ان کی دی ہوئی گیان پرمپرا کو وسمرت کر دیا لیپی بدی نہیں کیا پر ہمارے دیشی منیوں میں ویعدی گیان کو لیپی بدی کر شنرکشت کیا مہا بھارت کی یودی کے بعد جب پرابہاو کال آیا تو نیمی شرنی میں اٹھاسی ہزار ریشیوں نے گھوستی کی منتن کے بعد گیان کو تین سال تک انورت کارے کر کے دھروار کے روپ میں لیپی بدی کیا بدی کال میں اکرانتاؤں نے ہماری اس دھروار کو نسٹ کرنے کا پریاس کیا تھا اس دھروار کو سنرکشت کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی اسی پرکار کی ہے جیسے بھائی جی نے کیا تھا بھائی جی نے بھارتے مولے سنسکتی گیان پرمپرہ کو سنرکشت کرنے میں اپنا جیون ہوم کیا تھا مکی منٹری یوگی عادی تینات نے کہا کہ صرف ستہ کا ہستانترن یا راجنی تک آزادی ہی سمپون آزادی نہیں ہو سکتی تھی اس بات کو بھائی جی بخوبی سمجھتے تھے آزادی کے بعد کے بھارت کا سروپ کیا ہو اس چنتن تتھا گولامی کے چندھوں کو دور کرنے کے ابھیان میں وہ ہمیسہ اگرنی رہے گورکشا سری رام جن میں بھومی سری کشن جن میں بھومی اچھوٹو دوار مانو کلیان و آبدہ گرست مانو کو لاب دلانے کے ابھیانوں میں وہ صدیو آگے رہے ستانتر بھارت میں سکشا کے لیے بھی ان کا سراہنی پریاس رہا بھائی جی کے پرتی شدہ ارچن کے بعد مکی منٹری یوگی عادی تینات ان کی سمادی اسطل پر گئے اور پسپانجلی ارپت کر اپنی شدہ نیوے دیت کی اس اثر پر کتھا واشک وشوینات بھائی کشی اکھیل بھارتی اتحاس سنکلن یوجنا کے راستی سنگٹھن سچیف ڈاکٹر بال مکند پانڈے صدہارت وشوی دیالے کپلوستو صدہارت نگر کے ادھیسٹھاتا کلا سنکائے پروفیسر حریش کمار شرما بھارتی اتحاس انوسندھان پریشت کے ندیشک سود ایوان پرشاسن ڈاکٹر اوم جی اپاد دیا ہے حانومان پرشاد پوددار اسمارک اسمیتی کے سچیف امیش چنگھانیا سنگٹ سچیف راشین دو فوگلا نیاسی پرمود ماتن ہیلیا وشنو پرشاد آدھی بھی اپستیت رہے بھائی جی کے جینتی کے کارکرم میں مہاتمہ گاندھی انتراشتی ہندی وشوی دیالے وردہ مہاراستی کے کلپتی پروفیسر رجنیس کمار شکر ورچول مادیم سے جڑے رہے اس سمبند میں گورکپورنی اس سے بات کرتے ہوئے بھارتی اتحاس انوسندھان پریشت کے ندیشک شود ایوان پرشاسن ڈاکٹر اوم جی اپاد دیا ہے نے کہا بھائی جینتی کے کارکرم میں اس کے سن fought گئی scholarship اس سے بات کی بات کربرئ clarity ڈاکٹر مہاراست stem مگھےر زیوال ڈاکٹر اور پوچھ باندے جائے جائے شریران سلسل امیدن کی اپنی بات ناراج جی کا اکمن ہو چکا ہے اگر بری آواز دن پر پہنچ رہی ہو آواز ہی مادن چھے جو دے گا جا اگری پوچھا رب دیشتوں کو سل یہ بھارت میں اس بھی صاحبیل چرچہ اچھو تیج بھائی جنہیں گیتا پریس کے باندل سے بھارتی اسوانسکتی کے موسیسٹ کاروں کو بھارتی اسوانسکتی اور سمیتا ہی اوپر سب ہی اٹھائے پاسمگیت ہیں اور جی کی شکریتی کرتے ہوئے بھارت سوچ ایتن یبا اوپر 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 ہمیں گṡ Florença یہ کو اگلو مطرب جزاں رگتا تھا یہ ہر گھر تک اپنک جو ہر گھر نے اس دخل دیکھتا پاڑ یہ اصُوں جی فرpt شکریہ 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 مانکر شاہد بہتار اسمارک شمتی کے منتری سے امیش کمار سرنانیا جی سرنانکہ منتری سے رسوین کبھولا جی آجل بھارتی ہے یہ سنکرنہ یوزنہ کے راستی ہے سنکرن سٹیو شیپان مکم جی روزا دریس کمار جی پکر بھوم جیو پاہ مانکر سرکوتر سمارک سمتی کے نیاسی سی پر بھوت ماتنی بلیا جی سی بشنو پر جید سریا جی اور اسمارک سمتی کے سب ہی اپنی نیاسی گھن سردھالو جن آج ہم سب سردیو بھائی جی کیہ نیاسی موسیقی 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 نہیں ہے رلیجن ایک اپاسنا بھی نہیں ہو سکتی لیکن سناتن دھرم نے تو جتنی براتتا براتگی اور جتنے مارک کو لیں اپلودہ کے لئے بھی اور نسریسے کے لئے بھی یعنی اس لوگ میں ہم سانسارک اتکرس کے لئے کارے کریں گے اور جب اس لوگ کی آنکھرہ ہوگی تو موکس کی پراکتی ہمیں ہمارے کرموں کی آنکھا پر ہوتا ہی پراکت ہوگی یہ سناتن دھرم بہتا ہے اور یہ ہی جیون چیارکنا ہائی بھی اب آپ کریں کوئی بھی ایسا راستی آنکھونن جو سناتن دھرم کے انکھون ہو بھارت کے انکھون ہو مانوکتہ کے کلیان کے انکھون ہو اور جیو ماتر کے کلیان کے انکھون ہو کو ان چاروں میں آپ دیکھیں جو بھی انکھون ہے اس میں بھائی جی کی پرچک سکھومی کا ان سبھی آنکھوننوں ان سبھی ابھیانوں کے ساتھ سبھیوں جڑی رہی اور انہوں نے گیتا پریس کو اور کلیان کو اپنی سیوہ کا ماتھن بنایا لیکن آنکھونوں میں بھی آزادی کے آنکھون میں بھی سکھ گئے بھی اس کے لئے انہیں جیل بھی جاڑا پڑا دیس کی آزادی کے بعد دیس کو کس پرکار سے آگے پڑھنا چاہیے ان آنکھونوں میں بھی ان ابھیانوں میں بھی اس سکھ گئے بھونکا کے ساتھ آگے پڑھیں سوطنطر بھارت میں بھارت کا شروع کی شروع میں ہونا چاہیے کیا آزادی کا مطلب کیا آزادی کا آزادی ہے کہ سمکون آزادی کے لئے جو بھیان چلا ہے چلا تھا کیا اس کا مطلب سمکون آزادی نہیں تھی کیا کہ وہ آزادی کا آزادی کے لئے سفتہ کا سپانکن ماتر دیس کی آزادی کے آنکھون اور وہ سمیں غلامی کے جنمہ کو سماپت کرنے کی رمیان چلے تھے بھائی جی کبھی اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کی ہمیشہ اکڑی کامیر ان سبھی ابھیانوں کے ساتھ بھی بڑھ چڑھ کر کے بھاگ لیتے وہ رکسہ کا آندولن ہو رام جنگوں میں آندولن ہو اس جنگوں میں مکتی کا بھیان رہا ہو کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا اس بات کے آج بھی ان سمسطھاؤں کے روپ میں سبے بھائی جی کرسمن ہم سب کو بربست ہم سب کا جھانا کر سکت کر دیتا اس لئے آج کے دن پر دھرم کا مطلب اپنی دھرم کی پھلٹی آگھای ہی بنایا ہے اگر ہم اپنے کرتا پیوک کے پرتی اماندار نہیں ہیں تو میں دھاروی کہنانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے میں اگر اپنے کرتا پیوک کے امانداری پوروک نرمہ نہیں کر رہا ہوں اور تب ہی میں اپنے آپ کو سناتر انتو دھرماؤلت بھی کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے دھرموں کے ساتھ نیائیں نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارا راستی تاہیر تو بھی ہے اور سناتر دھرموں کے پرتی ہمارا یہاں کرتا پیوک کا نرمہ کریں کرتا پیوک کے پرتی ہم سب کے پارا امانداری سے کیا گیا روحان وہاں ہمیں ایک سچا سناتر دھرماؤلن بھی کناتا ہے لیکن جب بھی ہم اسے کیونکہ پوزہ پتیز کا سیوٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں ان سمجھی تائروں میں کہہ کر کے رکھتے ہیں جو دنیا کی اندر انہیں کسی ایک سیکٹ کے روح میں کسی ایک مد اور بجھب کے روح میں ان چھوٹے سے سنکیڑ تائرے میں کہہ کرنے کا ایک پریاس ہوتا ہے سناتر دھر میں بہت بیرات شروع ہے سم کوڑ مانوتا کہ کمیان کا بار کو پرسست کرنے والا کیون مانوتا ہی نہیں جیو ماتر کو جینے کی پیڑنا دینے والا ایک ایسی جیون فقطی ہے جس میں سب کو سمائید کرنے کی چھوٹا ہے سب کو اپنے ساتھ جوڑنی کی سامرکھ رکھتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا اس پاتھ کو کہ میں ہی پڑھا کبھی نہیں کہا سناتر دھرم کی سکسائیں تو بہت بیرات ہے خویب نجھ پروبیتی گڑنا لگچیندسام یعنی یہ پھاو ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ جو بھاو ہے یہ جو بھاو ہے یہ سمجھچت بدھی کے لوگ کرتے ہیں اور دنیا کا جو دلد ہے اسی بھاو کے ساتھ ہوا ہے یہی سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ دلد کھڑا ہوگا جہاں پہ سمجھچت بھاو ہوگا وہاں دلد کھڑا ہوگا کیونکہ پھر ایک بولے گا میں پڑھاؤں دوسرا کہے گا میں پڑھاؤں یہ تو حربیتی جانتا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانچین کرتا کا کوئی ہے تو ریگویت ہے یہ حربیتی جانتا ہے کہ دنیا کے سب سے پرانچین دھاروک نگری اور سانسکرٹک نگری کے روپ میں کسی کی پہچان ہے وہ وقت آسی کی پہچان ہے دنیا کے پہلے راجہ کوئی ہوئے ہیں وہ منو ہوئے ہیں اور وہ ایوتیا کے راجہ تھے یہ حربیتی جانتا ہے لیکن قصد کے بابزود ہے ہم سے پیڑنا لینے والے سناتن دھرم سے پیڑنا لینے والے حربیتی جانتا ہے ملت اور مجھر دنیا کے اندر چھا جاتے ہیں اور ہم لوگوں کی سیمائیں سمکوچھت ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں اس کے پیچھے کوئی کارمت ہوگا اور اس لئے جب ہم سردی بھائی جی کی اس باون چینٹی کارمت کے ساتھ یہاں پر جڑے رہے ہیں ہم سب کو اس بات کو دھیان دے رکھنا ہوگا کہ سردی بھائی جی نے جیسا کہا ویسے آجن دی کیا جو ان لکھا اس کے روپ انہوں نے آجن کیا جس پرکار کیا انہوں نے سمپادن کیا اس کے روپ انہوں نے آجن بھی کیا اور انہوں نے لوگوں کو بھی اس کے روپ چلنے کیلئے پریلی کیا سما جیون سے جڑے میں کوئی بھی پکس ایسا نہیں تھا جس میں دیس ہی تو ہو وہ جس میں دھرم کا ہی تو ہو جس میں سماج کا ہی تو ہو جس میں مانوتا کا ہی تو ہو جس میں پڑاڑی مانتر کا ہی چھپاوا ہو اور اس کی آج کی آسفتہ ہے اس میں انہوں نے کہیں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں اٹے بینہ کسی بین بھاو کے سب کو اس کے ساتھ جوڑنے کا بھی ایک پریاس ان کا تھا آج ہوئی کارن ہے کہ سفر بھائی جی کو ہم لوگ آج ان کی ایک سو تیسویں پاون جینتی کے اس پاون کارکرم کے اوسر پر بھی اسی سفرہ کے ساتھ سمان کر رہے ہیں میں آج کی اس اوسر پر جب سفر بھائی جی بہت دیکھ دیسے ہم سب کے بیچ میں نہیں ہیں لیکن سناتن ہندو دھرم تو ہمیشہ اس بات کیلے کہتا ہے کہ آتما کبھی مرتی نہیں ہے کہ تو ازر امر ہے اس کی ہمیشہ اس بات کی ہمیشہ پرنا دیتا ہے کہ بھوٹی سے بھلے بدلتی ہو اس ازرتا ورتا کی پیڑنا ہمیں دیتا ہے ہم سب کوئی وشواس ہے کہ سبھے بھائی جی کی پیڑنا ہے سوک سکر دیکھ سے آج بھی وہ ہمیں نرکتر آسری بات دے رہی ہے اپنے پیڑنا پردان کر رہی ہے بھارت آج جیسے ہمیں آگے بڑھا ہے ہم سب سبھا کے ساتھی ہیں یہ تیت کرتی ہوئے سبھی کاریو ہوتے میں دکھائی دے رہے ہیں ایوڈیا میں سے رام جلد کوئی ہے سب کے سامنے آیا ہے دیش کے اندر بھلے ہی ابھی اس کی قیمت کو ہم سمجھنے کی کہیں بھول کر رہے ہوں لیکن جو ایک پیابت پریورتن ہونے جارہا ہے وہ ہونے جارہا ہے پراکرتک کھیتی کے ماتنے سے بھارتی ہے نسل کے وہ منچ کو ایک بار پھر سے کلک جلیس کرنے کا چاہتا ہے بینسک منچ پر یوگ کو ملی ماننے کا اور کنگ جیسے دنیا کے سب سے بڑے آدھیاتمی اور سانسکرتک آیوچن کو یونیسکو کی یعنی مانوتا کی اوٹ سانسکرتک دروار کے روپے ماننے کا پراکت ہونا یہ سب اسی سرکترک کا قصہ ہے اس صدی کی سب سے بڑی مہامالی کے دوران آئیو روی کو بیشک منتہ ملنا یہ بھارت کی پرمپرہ اور بھارت کے دوران دی گئی تیڈسکر بھارتی کی پرمپرہ کو دنیا کے بیشک من چکتے انہوں نے مجھے فون کے آئے دن کہ میں آپ سے جروری بات سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا ہے تو اسیس انہوں نے کہا کہ میرا گرینڈسن آیا ہے اس سے آپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں نے ان کو سمیہ دیا میں نے کہا اپنے کو سمیہ آجانا ہے تو میں نے کہا کوئی سمیہ آجانا ہے اور وہاں کا لیا ہے میں نے کہا ہے میرا گرینڈسن آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو میں نے کہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں اس نے کہا میں وہاں سمیہ آجانا ہوں اور وہاں کارے کرتا ہوں میں نے کہا ہے کہ آپ کا یہاں کیا مطلب ہے کوئی سمیہ آجانا ہے اس نے کہا میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہا کہ میں یہ بار نیو جرسی میں جا رہا تھا اپنے کارسے میں جا رہا تھا ایک لائن لگی بھی انڈین ریسٹورنٹ تھا وہاں میں ایک لائن لگی بھی میں نے کہا کہ ستھو تو کہا کہ میں نے میری جکیا سابقی یہ بھارتی ریسٹورنٹ ہے اس کے باہر اتنی تک بھی لائن کیوں لگی بھی ہے تو سبھی لوگ تھے اس لائن بھارتی بور کے لوگ بھی تھے انگریز میں تھے اس میں لائن میں لگے مہتے ہیں میں نے کہا بھی کہتا تو میرے بھی جبکیات سارم دی کیا ہے یہ معاملہ تو میں نے دیکھا کہ وہاں اتنے چھوڑی دھوڑی گلاس پہ لوگوں کو ایک پیلا پیل لائے جائے لوگ لے رہے تھے اس کو پانچ پانچ ڈالر دے رہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں نے کہا یہ ہردی کا پانی ہے تو ہردی کا پانی کو پانچ پانچ ڈالر میں لوگ پی رہے تھے مسکر سے دو دو دن تھی چمر زڑا ہوگا تو مینے بھی لیا اس پاس سواب کی ذ vivo انہوں نے بھی لیا اکیسے کو مینے بھی лес تو مینے بھی لیا لونکہ میں نےہی بڑھنے لگ سے دل ٹام ہوں تو مینے کہا آپ نے اپنے گھر میں گھوژن کبھی پایا ہے کہ تم فاسکھوڑ کھیا ہے گھر میں گھوژن بنتا ہے میں نے کہا آپ کی ماں اٹھلین میں نے کبھی بھوجن بنائے اور ٹھیک ہے آپ کی تعلیق آپ کی جو پرینٹ پادر ہیں وہاں بہت پریشتہ پرساسنے کا دکاری ہے لیکن گھر میں بھوجن تو بنتا نہ ہو بھراد کوئی بھارت کا کوئی پریبار ایسا نہیں جس کے گھر میں بھوجن نہ بنتا وہ کتنا بھی بڑا گیا ہونا بھارت بیکھتے اپنے گھر میں بناتا ہوں کار میں نے کہا گھر رسولی میں گئے میں نے کہا بھارت کے اندر کوئی رسولی ایسی نہیں جس میں دال ہو سبچی ہو یا کسی بھی انہیں اس میں حلدی نہ پڑتی ہو اور یہ آج سے نہیں جاروں ورسوں سے پرمپرا چلیا ہے فورونا تھوڑے حلدی لے گیا ہے ہمارے رسولی کام ہے ہم حلدی کا اپیوگ تو تو نسانے حلدی ادرک ادرک سامانی روپ سے آپ موہ میں ڈالیں گے تو موہ چلائے گا جدن ہوگی لیکن اس کی قیمت اور ایروید کے ماتھیم سے ہماری پرووچوں نے سمجھی حلدی کی قیمت اگر آپ نے ایک پیکھا سوا جائے گا تو بیسے حلدی پییں گے پیکھا سوا جائے گا اور امریکہ نے ایک کرونا میں اس کی قیمت کو سمجھا اور وہ چھوڑے چھوڑے کلاس میں لے کر کہ وہ حلدی کا پانی پیے جا رہے ہیں کرونا میں آپ نے ایک اور چیز دیکھا ہوگا لوگ بھارت کی سواس کے سیوہوں پر بھٹ گھنگلی اٹھاتے ہیں بہت سالے لوگ ہیں جن کو اپنی باتوں پر اپنی پردتی پر اپنی سنسکرتی پر گوروکیں ہوتی نہیں ہوتی رہے ٹپڑیاں وہ اکثر کرتے ہیں اور جو اکثر ایک کہت ہوتی ہے نایام اللہ زیادہ پیاس کھاتا ہے تو اس پرکار میں تو کچھ زیادہ ہی اس معاملے میں دیکھنے کو مجھے خوکسر ٹپڑی کریں گے اس صدی کی سب سے بڑی مہماری میں آپ نے لیکھا ہوتا ہے اس صدی کی سب سے بڑی مہماری میں بھارت کی آوازی ہے یہ تنہ اچھی نہیں ہوگی ایک موت بھی دکھا رہے گا لیکن اس صدی کی سب سے بڑی مہماری کے دوران آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا یہ تنہ اتماکتھین اس بات کو لے کر بھی دنیا کی آنکھوں کو کھول سکیں بھارت کی پرمپرہ اور بھارت کی جیوان گھلیوں پر ہمیں سامنی اٹھا دیں بھارت کی اندر بھارت کی آوازی ہے ایک سو پینٹیس کروڑ امریکہ کی آوازی ہے پینٹیس کروڑ بھارت کی ایک چوتھائی ہے لیکن کرونا میں امریکہ کے اندر بھارت سے ڈیڑھ گونی ہوتے ہوئے ایسا نہیں کہ امریکہ کے اندر بھارت سے اچھی سواستی کے سندان بھارت سے کئی زیادہ ہونا اچھی سواستی کی سردھائیں ہیں لیکن پرمپرہ میں بھارت کا بہترید رہا بھارت نے بھارت سے بہترید کرونا بہترید کرونا کرونا پرمپرہ میں چھمٹا ہوتی ہی بھارت کی پارباریک جیوان نے گھر کے اندر بھوجن بنانے کی جو کاروائی شروع کی پہلی سے ہم گھر کے اندر ہی بھوجن پاتے ہیں سابیت ہوگی ہمیں خطرنات ہوگا ہم گھر میں کھچڑی کھائیں وہ آپ کو سواستی بردک بنائے گی سواست رکھے گی لیکن باجار کی کوئی بھی چیز زیادہ سمیں تک کھائیں گے تو وہاں آپ کی یومنٹی کو کمجور کرے گی پاچند تندر کو کمجور کرے گا بیکٹی کو کمجور کرے گا بیکٹی کو ایک سمیں کے بعد بیمار کرنے گا گھر میں سبجی روٹی کھائیے گھر میں روٹی نمک کھائیے گھر میں دال روٹی کھا لیجئے دال چمل کھا لیجئے وہ آپ کے لئے سواستی بردک ہوگا لیکن فاسکور کھانے والے رات کو بنا کر کے اگلی دن بیچ میں رکھ کر کے کھانے کھانے لوگوں کی کیا دلکتی ہوئی پھروں مانے اس کا جو دھرم ہم سب کے سامنے اور اسی میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی پرمپرہ اپنے سنسکرتی پر گھروں کے لگو دی کر لیجئے ہمارے دیسی بنیوں نے جو مجھ بھی دیا ہے یہ بڑے سوت کے ساتھ دیا آج یوگ 21 جون کے دن دنیا کے ڈیڑھ سو سے جابہ دیس یوگ کے ساتھ جڑتے ہیں چین جاتاں دیس میں جڑتا ہے یوگ کے ساتھ جڑتا ہے وہ اس ور کو نہیں مانتا لیکن یوگ کو مانتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے یوگ کی پتتی اسے دلوگ کرے گی وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے آج یویت کے مادلین سے یوگ کے مادلین سے نیچنوپیتی کے مادلین سے کتنا کچھ ہم دے سکتے ہیں دنیا کتنے لوگوں کا کنیاں کامار پسست کر سکتے ہیں جب بھی ہم اپنی پرمپراغت پتتی کو اپنا کر کے آگے بڑھیں گے فست رہیں گے لوگ رہیں گے بڑھیں 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 گے اللہمان بڑھیں گے بڑھچ ڈالی خراب ڈالی کورک سپیٹ کی اور سے اتردیس آسن کی اور سے بھی اتردیس کے صحیح ناکرکوں کی اور سے بنا پر بھاونجری دیتا ہوں ان کے سچونوں میں نمن کرتا ہوں اور یہی پراغنا کرتا ہوں کہ ان کا آسری وقت بار نرند کر پردیس آبا اس بحارت بازشیگ اور پراب کو جو بحارت او بھارت سمسکرک پر بھروکیان کو دی کرتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہے آپ سب کی پرتی مری مگر میں شکر کام لائے بھانی بار موسیقی 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 موسیقی